السلام علیکم اگر آپ کو ایک بینک ایک کروڑ روپے کا لون آفر کرے جسے آپ نے پانچ سال کی قسطوں میں واپس کرنا ہو تو شاید آپ مان جائیں گے کیونکہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے ایک کروڑ روپے ملنے کے بعد آپ اس رقم کو کسی کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتے بلکہ اچھے لائف سٹائل میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں مناسب آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے آپ قرض کی قسط وقت پر ادا نہیں کر سکتے اور آپ کا قرض سود کی وجہ سے ایک کروڑ سے بڑھ کر تین کروڑ ہو جاتا ہے بل آخر بینک آپ کے زبرات گاڑی اور گھر تک لے لیتا ہے اور آپ کچھ پانے کے چکر میں وہ سب بھی کھو دیتے ہیں جو پہلے سے آپ کے پاس تھا آئی ایم ایف نے پاکستان کو اس منی ٹریپ میں کیسے پنسایا اس کے لیے ویڈیو کو اینٹر دیکھئے گا منی ٹریپ کے اس کنسپ میں مالیاتی ادارے اور کچھ امیر ملک پہلے غریب ممالک کو ان کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق کرز دیتے ہیں پھر جب وہ کرز واپس نہیں کر سکتے تو ان کے قومی احساسوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ سری لنکا کے ساتھ ہوا جنہوں نے چائنہ سے بلینز آف ڈالر کا لون لے کر انفرسٹرکچر میں لگا دیا اور جب وہ لون واپس نہ کر سکے تو چائنہ نے دوہزار سترہ میں ہمبن ٹوٹا بندرگاہ اور پندرہ ہزار اکڑ کی زمین اپنے قبضے میں لے لی اور بل آخر اپریل دوہزار بائیس میں سری لنکا بینک رپٹ ہو گیا اور ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان بھی آئی ایم ایف کے پاس 1958 میں پہلی بار کرز لینے گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید کرز لیا گیا اور کرز کی رقم وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے سود بھی بڑھتا گیا آج دوہزار چوبیس میں اسلامی رپبلک آف پاکستان پہ کل کرز 250 ارب ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں 70 ہزار ارب روپے بنتا ہے اور یوں ہر پاکستانی 2 لاکھ 80 ہزار روپے کا مکروز ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ کرز لینے والے ہر ملک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے بلکہ برازیل، ویتنام، پولینڈ اور ساؤتھ پوریا جیسے ملکوں نے کرز لے کر اپنی اکانومی کو آسمان تک پہنچا دیا اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان کے حالات آج تک بہتر کیوں نہ ہو سکے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سیاسی حکومت صرف اپنے پانچ سالوں کے بارے میں سوچتی ہے اور ان پروجیکٹس پر انویسمنٹس کی جاتی ہیں جو دکھنے میں اچھے لگیں مثلاً بے رزیل انکم سپورٹ پروگرام میٹرو، آرنگ لائن، لیپ ٹاپ سکیم ہیلتھ کارڈ، سبسیڈیز اور دیگر بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر لگائی گئی کرز کی رقم واپس کیسے کرنی ہے کچھ پتہ لیں لیکن اگر وہی پیسہ فیکٹریز ڈیمز یا بزنس ڈیولپنٹ میں لگایا جاتا تو ان سے حاصل ہونے والی رقم سے ان پروجیکٹس پر لگایا گیا پیسہ بھی واپس کیا جا سکتا اور ایسٹس بھی بن جاتے اور یوں روزگار کا عارضی نہیں بلکہ مستقل بندوبست کیا جا سکتا لیکن ایسے وقت لگتا ہے دوسری بڑی وجہ کرپشن ہے جس کے نتیجے میں کسی بھی پروجیکٹ کا آدھے سے زیادہ پیسہ ٹھیکے داروں اور سرکاری ملازمین کی جیب میں چلا جاتا ہے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود پاکستان آج تک بینکرپٹ دیو نہیں ہوا اور اس کی وجہ ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف سٹینڈ فور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور یہ دارہ ایک سو نوے ممالک پر مشتمل ہے اور پاکستان بھی اس کا ایک میمبر ہے آئی ایم ایف کے پاس تقریبا نو سو بتیس ارب ڈالر کا کیش فلو ہے جسے وہ قرض دینے کے لیے استعمال کرتا ہے اب آئی ایم ایف کام کیسے کرتا ہے یہ سمجھنے کے بعد آپ کو پوری کہانی سمجھنے آ جائے گی آئی ایم ایف کے پاس سب سے زیادہ پیسہ سبسریپشن کا ہے جس میں ہر میمبر ملک اپنی ایکانومی سائز اور پاپولیشن کے مطابق ایک میمبرشیپ فی دیتا ہے بلکل کمیٹی کی طرح اب تک پاکستان آئی ایم ایف کو میمبرشیپ فی کی مد میں تقریباً دو ارب ستر کروڑ ڈالر دے چکا ہے وہیں امریکہ ایک سو دس ارب ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اب آئی ایم ایف میں جس ملک کا جتنا زیادہ حصہ ہوگا اس کا اثر و رسوخ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب چاہے کسی کا لون پاس کروا دے اور جب چاہے ریجیکٹ کروا دے اس لیے پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے ہمیشہ امریکہ سے بنا کر رکھنا پڑتی ہے پہلے تو امریکہ کو پاکستان کی افغانستان وار میں ضرورت تھی لیکن جب سے یہ ضرورت ختم ہوئی ہے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دوہزار چوبیس میں پی آئی اے اور سٹیٹ لائف انشورس سمیت پچیس بڑے قومی داروں کو پرائیوٹائز کرنے پر مجبور ہو چکا ہے پاکستان کی حالت دیکھ کر فیمس بزنس مین وارن وفے کا ایک کال یاد آ گیا اس نے کہا تھا کہ اگر آپ غیر ضروری چیزیں خریدنے کے عادی ہیں تو جلد آپ ضروری چیزیں بیچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کل ملا کے بعد یہ ہے کہ پاکستان نے جس جس ملک سے بھی پیسے لیے ان کے مفاد کی جنگ بھی لڑی افغانستان بار میں امریکہ کو اڈے دیئے سعودی عرب کے لیے یمن میں فوج تک پیج دی اور چائنہ کی معاشی جنگ کے لیے گوادر بندرگاہ پلیٹ میں رکھ کر دے دی اس قرض کے حصول کے لیے ہم نے اپنی آزادی تک بیچ دی یہی وجہ ہے کہ امریکہ سات سمندر پار بیٹھ کر پاکستان میں حکومت کا تختہ الڈ دیتا ہے اس کے علاوہ ہم فلسطین کے حق میں بھی سرکاری سطح پر ویسے نہیں بول سکے جیسے ہمیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ ہم مکروز ہیں چلے یہ سب تو ماضی تھا جسے ہم بدل نہیں سکتے لیکن مستقبل تو بدلہ جا سکتا ہے معاشی استحقام کے لیے پہلے سیاسی استحقام لانا ہوگا اس کے بعد اگر بزنس ڈیولپمنٹ اور ایکسپورٹس کو فوکس کے ساتھ ساتھ کرپشن اور غیر ضروری اخراجات کو کم کیا جائے تو مستقبل روشن ہو سکتا ہے لیکن یہ محض ایک خواب ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں پورا نہ ہو سکے لیکن اگر سچ میں پاکستان کو بچانا ہے تو جلد اس منی ٹریپ سے باہر نکلنا ہوگا اس سے پہلے یہ بہت دیر ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آپ کی ایک کلک ہمارے لئے موٹیویشن کا باعث بن سکتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے آصف لگ کو اجازت دیجئے اللہ نکبان